سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدے میں سبحان عبدی العالی پڑھنا ہے کم سے کم تین بار پڑھ لیا جائے اس کو پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں گے اب ایک سجدہ کیا ہے تو ہمیں بیٹھنا ہے یا ہم دو رکاتیں پڑھ چکے ہیں تو پھر بھی ہمیں بیٹھنا ہے کہ اب تحویات پڑھنا ہوگی تو اب بیٹھنا کس طرح سے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دیں اونیاں قبلے کی طرف رہیں دونوں ہاتھوں کی اور دائیاں پیر جو ہے آپ اس کو کھڑا کریں تو اس کی اونیاں قبلے کی طرف رہیں اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں اب کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں باتے اس طرح سے بلکہ ایک پیر دونوں پیروں کو کھڑا کر لیتے ہیں تو اگر مجبوری کی وجہ سے ہے تو ظاہر ہے کہ نماز تو ہو جائے گی پھر بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ایک پیر آپ کا کھڑا رہے یعنی دائیاں پیر اور بائیں پیر بچھا ہو اور اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے میں کسی قسم کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لگتا ہو کہ اچھا خاصا جوان ہے لیکن بیٹھا ہوا اس طرح سے کہ کوئی بوڑا ہے جس کی کمر جھک گئی ہے ایسا نہ ہو بلکہ خوب سیدھے انداز میں بیٹھ ہیں وہ بات الگے کہ کوئی ہمارے بزرگ ہیں جو اتنے زیادہ لاغر و کمزور ہیں اور اتنے بوڑے ہو چکے ہیں کہ ان کے بیٹھنے میں جھکاؤ ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو تندرست و طوانہ ہیں جوان ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو وہ اچھے سے بیٹھیں بلکل سیدھے قریدے سے ایسا نہ ہو کہ بیٹھنے میں جھکاؤ سا معلوم ہو اس کے بعد ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا اور سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے پیچھے بیان کر دیا گیا اور سجدے میں تین دفعہ سبحان ربی العالی کہنا ہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے اور اب دوسری رکعات پڑنا ہے تو ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل آپ کھڑے ہو جائیں گے پیر کے جو پنجے ہیں ان کے بل آپ کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعات میں آعوذ باللہ نہیں پڑیں گے جبکہ پہلی رکعات میں پڑنا تھی اور پہلی رکعات میں سنا بھی پڑنا تھی لیکن اب دوسری رکعات میں آپ صرف بسم اللہ پڑیں گے یعنی سنا بھی نہیں پڑیں گے اور اس کے بعد آعوذ باللہ بھی نہیں پڑیں گے جو پہلی رکعات میں پڑی تھی بلکہ اب دوسری رکعات میں جو شروع کرنا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے بسم اللہ روحنا روحیم یہ پڑ کر کے اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑنا ہے اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے پھر دوسری رکعات ویسے ہی پوری کر لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلی رکعات پوری کی تھی اب جب ہم دوسری رکعات سے فارغ ہو جائیں گے یعنی دونوں سجدے کر لیں اس کے بعد اب ہم بیٹھیں گے تو اتحییات پڑھیں گے اب اتحییات کس طرح پڑھیں گے تو اور سے سنیے گا اتحییات للہ والصلاوات والطیبات السلام عليک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ پوری طرح سے پڑھنا ہے ایسا نہ ہوں کہ اس میں کوئی حرف آپ بڑھائیں یا کوئی حرف آپ کا کم ہو جائے اب اس میں جب آخر میں اشهد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہم جب یہ پڑھیں گے تو جب اشهد اللہ اللہ کا لفظ آئے گا تو ہمیں اپنی شہادت کی انگلی اٹھانا ہے آپ نے دیکھا ہوا پلس یہ ہے کہ جو انگوٹہ ہے اور بیچ والی جو انگلی ہے پہنچ انگلیوں میں سے جو بیچ والی سب سے لمبی انگلی ہے اس انگلی اور انگوٹے کے بیچ حلقہ بنانا دائرہ سرکل ہے اور ان دونوں کو دائرہ بنا کر کے سرکل بنا کر کے پھر آپ کو شہادت کی انگلی اس لا پر اٹھانا ہے اشہد اللہ اور اس کے بعد جب لفظ اللہ آئے گا یعنی اشہد اللہ الہ اللہ میں جو اللہ آئے گا تو لا پر اٹھائیں گے اور اللہ لفظ پر اس کو گرا دیں گے ہاں اب یہ اس بات کا خیال لکھیں کہ جب آپ انگلی اٹھائیں تو انگلی کو ہلائیں نہ کہیں اس کو کردش دینے لگیں کسی طرح ہلانے لگیں بلکل سیدھے اٹھائیں اشہد اللہ پر اٹھا لیں اور الا اللہ پر اس کو اللہ پر جب آئے تو گرا دیں اب اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول یہ ہم نے پڑھ لیا اب اگر دو رکعاتیں اور پڑھنا آئے چار والی نماز ہے تو اس کے بعد اگر یہ فرض ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی و رسول پورا ہو تو فورا نہیں کھڑے ہو جائیں کسی طرح کی تاخیر یا دیری نہ کریں لیکن اگر سنت غیر معقدہ ہیں تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ تحلیات کے بعد بھی یعنی دو رکعاتوں کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی دعا معصورہ پڑھیں گے پھر آپ جو ہے کھڑے ہوں گے لیکن اگر سنت معقدہ ہیں یا فرض نماز ہے یا بتر ہیں تو یا کوئی اور واجب نماز ہے تو ایسی صورت میں بلکہ بلکہ واجب کی صورت یعنی دو سے زیادہ والی یہ بتر میں ہی پائی جاتی ہیں بہرحال اگر یہ نماز ہیں تو ایسی صورت میں آپ صرف تحلیات پڑھیں گے دو کے بعد اور جیسے ورسول پورا ہوگا فورا ہی کھڑے ہو جائیں گے وہ اس لیے کہ اگر آپ نے تین تسبیح سے زیادہ دیری کی یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے سے زیادہ اگر آپ رکے ورسول پڑھنے کے بعد رکے رہے وہ ایسی صورت میں آپ پر سجدہ سہب ہو جائے گا لہذا اس کے بعد پھر وہ دو پڑھنے پوری جب چار ہو جائیں گی پھر اب ہمیں اتحریات پڑھنا ہوگی دوبارہ اس کے بعد ہم دروش شریف پڑھیں گے یا یہ کہ وہ دو والی ہی نماز تھی جیسے کہ فجر کے دو فرض یا فجر کی دو سنت تو دو کے بعد اتحریات پڑھیں گے پھر ہمیں دروش شریف پڑھنا ہے جس کو دروش ابراہیمی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے بار سلام علیکم ورحمت اللہ